اسلام علیکم فرینڈ خان پوینٹ پہ خوشحام دید دوستو آج ہمارے پاس ایک ڈی سی اے سی فائن ہے تو اس میں پرابلم بھی ہے تھوڑی سی لیکن یہ نیو ڈیزین میں ہے میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ دوستو یہ سولر پر اور بجلی پر دونوں چیزوں پر جو ہے یہ پنکھر چلتا ہے اور اس کے بعد یہ رہی اس کے دو سرکیٹ تو اس میں سرکیٹ جو ہے یہ بہت زبردست ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ دیکھ لیں یہ رہا اس کا ڈی سی سائیڈ والا حصہ اور یہ رہا اس کا اے سی سائیڈ والا تو یہ جو ہیں سرکیٹ بہت زبردست ہیں دوستو کیونکہ اس میں اگر کوئی فالٹ کوئی پرابلم پار جائے تو اس میں رپیرنگ کے جو ہے وہ بہت ہی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر ہمارا فالٹ پار جائے تو اگر یہ چیز جو ہے اے سی سائیڈ رپیر نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ اور چپ بھی لگا سکتے ہیں اے سی والی اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر یہ ڈی سی سائیڈ جو ہے یہ جل جاتی ہے تو یہ رپیر نہیں ہوتی تو اس میں بھی بہت آسانی آپ رپیر بھی کر سکتے ہیں یا مثال کے طور پر اگر رپیر ہونے کے قابل نہیں تو آپ یہاں پر ڈی سی چپ لگا کر اس کو آن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی زبردست انہوں نے دو سرکٹ بھیجے ہیں اس میں اور آپ کو یہ بھی مزید بتاتا چلوں یہ دیکھ لیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے چھے اس میں جو ہے موسفیٹ لگے ہوئے ہیں یہ ہر موسفیٹ جو ہے سنگل سنگل ہے اس میں تقریباً تو پہلے والے جو اولڈ مارڈل والے تھے اس میں ڈبل ڈبل جو ہوتے ہیں سرکٹ اور اس میں ڈبل ڈبل موسفیٹ ہوتے ہیں اس میں تین لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ تین کی بجائے چھے ہوتے ہیں یہ جو ہیں یہ سنگل سنگل ہے یہ چھے لگے ہوئے ہیں تو دوستو اس میں پرابلم کیا ہے تھوڑی سی پرابلم کی خاطری ہے میرے پاس جو ہے رپیرنگ پہ آیا ہے ابھی تو اس میں پرابلم بھی آپ کو بتا دوں دوستو کہ میں نے چیک کر لیا ہے اس کو پرابلم کیا ہے کہ یہ ابھی آن نہیں ہو رہا تو مزید میں آپ کو گوھر سے دکھاتا چلوں یہ دیکھ لیں اگر یہاں پہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو مزید میں اوپر ڈیش کوڈ کے ذریعے بتاتا چلوں یہ والا جو ہمارا ریڈ وائر ہے یہاں پر ہمیں بارہ چودہ وولٹج ملتے ہیں اس جو ایسی والا حصہ ہے یہاں سے یہاں پر بارہ چودہ وولٹ ہمیں ملتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ ریڈ وائر جو ہے سے لوز ہو چکی ہے تو دوستو مزید آپ اوپر گوھر سے بھی ڈیش پورٹ پر دیکھ لیں بلکل یہ بلیک ہو کر لوز ہو چکی ہے تو ابھی اس میں چھوٹا سا پرابلم ہے ہم جیسے اس کو ریسولڈ کریں گے یہ بلکل اوکی اور کلیر ہو جائے گی اور اس کے بعد رہا یہاں پر ہمیں لائٹ کا آپشن بھی ملتے ہیں دوستو کہ جب ہمارا یہ جو ہے پاور پر ورکنگ کرے گا تو یہاں پر ریڈ کلر کی لائٹ بھی آن ہوگی تو ابھی جو ہے دوستو میں اس کو ریسولڈ کر لوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو مزید چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دوستو میں ابھی جو ہے کعویے کی مدد سے اس کو ریسولڈ کر رہا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے یہ پنکھا آن ہو جائے تو یہ دیکھ لیں دوستو ہماری جو ریڈ وائٹ تھی وہ یہاں سے خراب ہو چکی تھی لوس ہو کر یہاں سے جو ہے پاور نہیں دے رہی تھی اس کے علاوہ مزید یہ ہم بلیک ویر جو ہے اس کو بھی دوبارہ ریسولڈ کر دیں تاکہ اس میں بھی کوئی پرابلم نہ پڑ جائے تو دوستو ابھی جو ہے میں نے اس کو ریسولڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد مزید اس کی پاور دے کر آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دوستو ابھی جو ہے میں نے اس کو ریسولڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں پاور پہ لگا رہا ہوں اور پاور پہ لگانے کے بعد اس میں لائٹ بھی شو کرے گی یہ دیکھ لیں دوستو یہ ریڈ لائٹ اور یہ ہمارا جو ہے پنکھا آن ہو چکا ہے تو اس میں چھوٹی سی پرابلم تھی دوستو جو میں نے حل کر دی اور میں نے یہ بھی سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ والے جو سرکٹ ہیں مزید جو نیو ورائٹی میں یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو دوستو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا یوٹیوب چینل خان پوائنٹ